اسلام علیکم دوست عبا میں ہوں زلناب حسن اور آج آپ کے سامنے لائے ہیں ایک نئے ویڈیو گزرشتہ ویڈیو میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کافیا کیا ہے ردیف کیا ہے اب اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے چند اہم پوائنٹ جو غزل کے حوالے سے ہیں وہ میں ڈسکس کروں گا کہ غزل کیا ہے اس کے لوگوی معنی کیا ہے غزل کی لوگوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا عورتوں کی باتیں کرنا اس کے لیے فارسی میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں سخن بازنان گفتن سخن الزنان گفتن تو دوست عبا یہی ہم دیکھتے ہیں کہ غزل سب سے پہلے ہے کیا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مطلع کیا ہے اور مطلع کیا ہے غزل غزل کی لوگوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا سخن بازنان گفتن یا عورتوں کی باتیں کرنا سخن الزنان گفتن کیے ہیں اسلام غزل شائعی کی وہ قسم جس میں غسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں غزل کے لہجے میں موسیقی اور ترنم کے انعصیت ہوتے ہیں غزل میں مخصوص علامتیں ہوتی ہیں جو غزل کو دوسری اصناف سے ممتاز کرتی ہیں غزل میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ تصوف اخلاق اور حیات و کائنات کے مضامین بھی ملتے ہیں تو غزل کے جو موضوعات ہیں وہ آج کل وسیح ہو چکے ہیں اس میں سیاسی پہلو بھی آتا ہے معاشرتی پہلو بھی آتا ہے مذہب بھی آ جاتا ہے اور بھی دوسرے پہلو بھی ان سب کو غزل کے دامن میں سمویا جا رہا ہے آج کل غزل کا دامن وسیح ہو چکا ہے تو یہ تھی غزل کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مطلع کیا ہوتا ہے مطلع کے لووی معنی نکلنے کی جگہ یا تلو ہونا کی ہیں اسلامِ غزل یا کسیدے کے پہلے شیر کو مطلع کہا جاتا ہے اسلامِ غزل یا کسیدے کے پہلے شیر کو مطلع کہا جاتا ہے اب یہ دیکھیں ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نوائش سراب کیسی ہے ناز کی نازو کی اس کے لگ کی کیا کہیے پنکڑی ایک گلاب کیسی ہے چشم دل کھون اس بھی عالم پر یا کی عوقات خواب کیسی ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے اب یہ پوری غزل اس میں سے چار اشار یہاں لکھے گئے ہیں تو یہ جو پہلا شیر ہے اب یہ دیکھیں مطلع جو ہوتا ہے اس کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں یہ اس کی پہچان ہے مطلع کی پہلا شیر جو ہے دیکھیں یہ بھی ہم کافیہ ہے کیسی ہے اور یہاں جو ردیف کیسی ہے ہم کافیہ جو ہے کافیہ کیا ہے حباب اور سراب کیسی ہے کیسی ہے دونوں میں ردیف استعمال کی گئی آخر پر اور کافیہ جو ہے حباب اور سراب ہے تو یہ دونوں مصرے جو ہیں پہلا مصرہ یہ بھی اور جے بھی یہ دونوں ہم کافیہ اور ہم ردیف ہیں تو اس کو مطلع کا شیر کہا جاتا ہے غزل کا پہلا شیر مطلع کا شیر ہوتا ہے اس کے بعد جی مقتہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں مقتہ کے لوئی معنی ختم کرنے یا کٹنے کے ہیں اسلام میں مقتہ غزل کے آخری شیر کو کہا جاتا ہے جس میں شاید اپنا تخلص استعمال کرتا ہے جس شیر میں شاید اپنا تخلص استعمال نہ کرے اسے غزل کا آخری شیر کہا جائے گا مقتہ نہیں کہا جائے گا جس میں شاید اپنا تخلص استعمال کرے اور غزل کا آخری شیر اسے مقتہ کہا جائے گا اگر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے اس کو غزل کا آخری شیر تو کہیں گے لیکن مکتہ نہیں کہیں گے اسی طرح اب یہ پوری غزل ہے آپ نے دیکھی میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مصدی شراب کیسی ہے اب میر جو ہے یہاں پر تخلص استعمال ہوا ہے میر تکی میر کا تو یہ جو ہے تخلص جب آ گیا تو یہ شیر کیا ہے مکتے کا شیر ہے یہ آخری شیر بھی ہوگا اور مکتے کا شیر بھی ہوگا اگر یہاں میر اپنا تخلص استعمال نہ کرتے تو یہ غزل کا آخری شیر تو ہو سکتا تھا لیکن مکتہ نہیں کہلائے گا تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ غزل کیا ہے مطلع کیا ہے مکتہ کیا ہے اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں تشبیح استعارہ اور مجاز مرسل کنائیہ ان چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے آپ ہمارا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا مت بھولیں اللہ حافظ